اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو لیکن بہترین ہیں وہ لوگ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہو شرم سار ہو رجوع کر لیں توبہ کر لیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں اور اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو رب کو بھی مہربان پائیں گے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمتیں ان پر عام کر دیں قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے سورت اشورہ میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے حالانکہ تم سب لوگوں کے آمال کا اسے علم ہے تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جہاں بھی ہم کرتے ہیں سب کے سامنے کوئی کام کریں یا چھپ کر کریں وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور پھر کوئی جگہ ایسی بھی نہیں کہ جہاں ہم ان گناہوں سمیت اللہ رب العزت سے چھپ جائیں اور ہم اس کی پکڑ سے بچ جائیں تو اس کا بہترین طریقہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میرے حضور توبہ کر لو غلطی کو چھوڑ دو پلٹاؤ یہی راستہ انسان کے فائدے میں ہے وہ خود فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبو الاللہ توبتن نسوحا اللہ سے توبہ کر لو خالص توبہ عَسَا رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرْ عَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ بَعِيد نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی تو گویا غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی اور اسے جنت کے باغوں کا مستحق بنا دیا جائے گا اور رمضان یہ تو ہے ہی سراسر اپنے گناہوں کی معافی کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَامَ رَمَدَانَ ایمَانًا وَا اَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهُ کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا موقع پا کر بھی پھر گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص محروم ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ چنانچہ ہم سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ نے پہلے سیڑی پر قدم رکھا یعنی ممبر کی تو فرمایا آمین پھر جب دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب تیسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین خطبہ دینے کے بعد جب آپ ممبر سے اترے تو ہم لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ سے وہ بات سنی ہے جو کبھی نہیں سنتے تھے آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا وہ شخص تباہ ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرائی تو میں نے کہا آمین پھر جب میں نے دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا تو میں نے کہا آمین پھر جب تیسری سیڑی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا علیہ السلام وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا تو اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی معافی کا ایک بہترین موقع ہے اگر کوئی شخص اس موقع کو گما دیتا ہے تو وہ شخص سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے اس لیے ہم سب کو اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یدھبنا سیئیات کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر توبہ کرنی چاہیے تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں حقیقت میں یہ بات انسان کے فائدے میں ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو اسے گناہ کا احساس ہو تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے دن ہو یا رات فوراں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے حضرت ابو موسیٰ عشری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے حتیٰ کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے گویا بندوں کی توبہ دن میں بھی قبول ہوتی ہے اور رات میں بھی قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے کیونکہ قیامت کی آنے پر توبہ قبول نہ ہوگی جب انسان کے سامنے اس کے آمال آ جائیں گے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لے گا اس وقت پلٹنا کچھ معنی نہیں رکھتا اس لیے کہ اس وقت تو ہر شخص اپنے گناہوں کو دیکھ کر نادم ہوگا ہی لیکن وہ وقت تو پھر صرف حسرت و یاس کا وقت ہوگا ندامت کا وقت ہوگا توبہ کا وقت نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا سانس نہیں اکھڑتا توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ پر اسرار کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانے تو ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک تھے معصوم تھے لیکن اس کے باوجود دن میں کئی بار توبہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو بے شک میں ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا تو پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار گنتے تھے ایک مجلس میں آپ سو بار کہتے تھے رب بغفر لی وطب علیہ انکا انتا تواب الغفور اے میرے رب مجھے بخش دے میری توبہ قبول فرما تو یقینا توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے توبہ نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کے لیے مفید ہے بلکہ انسان کی دنیا کے لیے بھی سکون کا سبب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی زیادتی کا کام ہو جاتا ہے انسان جب اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ مطمئن زندگی بسر کر سکے وہ پر سکون رہ سکے بلہ اپنے محسن کو ناراض کر کے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے فوراں رجوع کرنا چاہیے گناہ سے دل پہ سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے بندہ اگر توبہ کر لے تو وہ نکتہ دھل جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے استغفار دلوں کا زنگ دھو ڈالتا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تامبے پہ زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے تو چمکتے دل کے لیے پر سکون دل کے لیے ڈپریشن کے علاج کے لیے غموں کے بوجھ سے نجات کے لیے بہترین نسخہ استغفار کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس بوجھ کو لیے رہیں تو یہ دونوں طرح سے ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے لیے بہت مقصان دے ہے اگر مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے اور خصوصاً ان کلمات کے ساتھ جو اس کو پسند ہیں تو انسان کی بخشش کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے وہ کلمات کون سے ہیں وہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے چند ایک مثلاً مختصر ترین کلمہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنبن و اتوب علی پھر اسی طرح سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدکا و انا على اہدکا و وعدکا ما استتعتو اعوذ بکا من شر ما سنعتو ابوء لکا بنعمتک علی و ابوء بذنبی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تو نے مجھے پیدا کیا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں میری بخشش کر دے میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا حضرت شداد بن عوض سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام یہ دعا پڑھے گا اگر وہ اسی دن میں مر جائے یا رات میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہ کلمات کچھ زیادہ طویل بھی نہیں تھوڑی سی کوشش سے انہیں زبانی یاد کیا جا سکتا ہے اور اگر زبانی یاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ محض چند عبارتوں کے دہرانے سے بخشش نہیں ہوتی جب تک ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا ہماری نیت اور ارادہ بخشش کا جب تک نہیں ہوتا تو اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں ہم اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اس کے جنت اور اس کی رحمت میں ہمیں پناہ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں پھر اہد کریں کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے اور اس کے بعد اس سے بخشش کی دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بخش دیں گے استغفار کے یہ کلمات آپ دن میں رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن خصوصاً اگر قبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں مثلاً سہری کے وقت افطار کے وقت نمازوں کے بعد اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزادی کا نسخہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین